نمشکار دوستو ایک اپڈیٹ نکل کر آ رہا ہے آج نو تاریخ ہے اور نو تاریخ کو آپ کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بھئی بی پی ایسے سکچک بھرتی ایک سے پانس تک بی ایٹ والے چھہتے سکچک بنیں گے یا نہیں بنیں گے ابھی تک اس میں اسمن جس چل رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں بی ایٹ والے کا ریزلٹ روکا گیا ہے ایک بڑی دویدہ بچوں کے سامنے ہے کیا بی ایٹ والے کا ریزلٹ آئے گا ون ٹو فیٹ کا یا نہیں آئے گا کیا انہیں سکچک بننے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا دیکھیں اسی کے بیچ میں ایک بڑی نیوز اور نکل کر یہ آتی ہے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو آپ لوگ آپتی درج کر رہے ہیں دیکھیں ساری باتیں ہوگی ون وائی ون حالانکہ اسی بیچ میں ایک نیوز اور نکل کر آ رہی ہے کہ جو سکچا بی بھاگ ہے اور جو بی پی ایسی ہے ان کی بیچ میں ایک تقرار چل رہی ہے حالانہ جو ڈاکومنٹ سکتیاپن کو لے کر جو تقرار چل رہی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے دیکھیں پہلی بات ہمارے پاس یہ ہے کہ جو آج سکچک بھرتی ہماری بی پی ایسی پریقشہ ہیں ہوئی تھی اس کی نو تارک اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یہاں پر لگ بک ایک لاکھ ستر ہزار چار سو ایک سکچک بھرتی پریقشہ میں جو آنسر کی پر ابھیارتی جو تھے پانچ سے سات ستمبر تک ڈیس بورٹ پر آپتی مانگی گئی تھی تھی ان سے آپتی مانگی گئی تھی کہ یہ پانچ سے سات تاری تک آپ آپتی دے دیجئے پر ابھی اس کی آپتی کی تیتی بڑھا کر کیا کر دی گئی گیارہ گیارہ سپٹیمبر کر دی گئی کتنی بڑھا دی گئی گیارہ سپٹیمبر کر دی گئی یہ دھیان رکھیں گیارہ سپٹیمبر تک آپ لوگ آپتی درج کر سکتے ہیں دیکھیں آپتی اسی پریشنوں میں درج کریے گا جو پریشن میں آپ کو بہت زیادہ confidence ہے یا جس کا آپ کے پاس کوئی authentic proof ہے حالانکہ بہت سارے ایسے question ہے جو آپ کو mistakes لگ رہے ہوں گے آپ کسی experts کے ساتھ discuss کریے یا انہی طریقے سے آپ گیارہ تاریخ تک اپنی آپتی درج کریے جیسے جس کے کچھ کم نمبر ہے تو وہ نمبر اپنے increase کر سکتا ہے تو یہ چیزیں ایک دم clear ہیں کہ ہم گیارہ تاریخ تک آپتی درج کر پائیں گے دوسری بڑی news یہ نکل کر آتی ہے بی ایڈ والے بچوں کے لئے آپ دیکھیں بی ایڈ والے بچوں کے لئے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بہت ایک گھماشان بنا ہوا ہے بی ایڈ والے بچوں کا آپ دیکھیں بی ایڈ والے چھاتر جو ہیں ککچھا اے پانچ سے پہلی بات میں آپ کو ڈیٹ دکھانا چاہوں گا اس میں یہ دیکھیں نو تاریخ نو دو جارتیس کا ہے اور ڈیٹ دکھائیں گے ہم یہاں پر اس کے بعد بی ایڈ والے ککچھا پانچ تک سکھک بنیں گے یا نہیں فیصلہ ایک سپتہ میں ہو جائے گا مطلب ایک سپتہ میں دیکھیں کیسے فیصلہ ہوگا بی ایڈ یوگتہ دھاری ککچھا ایک سے پانچ ککچھا کے سکھک بن سکیں گے یا نہیں ککچھا ایک سے پانچ تک سکھک پدوں کے لئے بی ایڈ پرکچھا میں سامل ہونے والے چھاتر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے 3.90 بی ایڈ اترن ابھیارتی ہیں بھائی اتنی بڑی سنکیہ میں بی ایڈ والوں نے اترن کیا ہوا ہے ککچھا پہلے سے پانچ تک کپی پر آپ دیکھئے یہاں پر اب دیکھئے یہ ریزلٹ جاری ہوگا یا نہیں اس میں اسمنجس بنا ہوا ہے ایک سپتہ میں دیکھئے یہاں پر بات ہے ایک سپتہ میں مطلب سات دنوں کے انترگرد یہاں پر ایک نرنے لیا جائے گا کہ بی پی ای سی کے ادھیکش جو ہیں اطل پرساد جی نے بتایا کہ آیوگ اور سکھا بیباغ کہ ادھیکاریوں کے بیچ ایک بڑی بیٹھک چل رہی ہے اب بیٹھک کا انتیم چرنہ آ رہا ہے اور نرنے لینے کا سمیں آ گیا ہے دراصل پچھلے مہا سپریم کورٹ نے ککچھا ایک سے پانچ تک سکھک پدوں میں بی ایڈ یوگتہ والے کو نہیں رکھنے کے لیے صرف ڈی ایل ایڈ اور اس کے سمککش یوگتہ والے کے لیے بتایا تھا یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ نرنے آتا ہے سپریم کورٹ کا جو یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر ککچھا ایک سے پانچ تک بی ایڈ یوگتہ نہیں رکھتا ہے بی ایڈ کے پاس وہ کولیفیکشن نہیں ہے جو ان بچوں کو پڑا پائے یہ کولیفیکشن کیول ڈی ایڈ والے بچوں کے لیے ہے اور ڈی ایڈ والے بچوں کے لیے ہے تو دیکھیں یہ بی ایڈ کا ایک بڑا نیوز ہے مطلب کیول سات دنوں میں آپ کو پتہ لگ جانے والا ہے کہ آپ کا ریزلٹ آئے گا یا نہیں آئے گا اور آپ پرائیمری کی سکچک بنیں گے یا نہیں بنیں گے دیکھیں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بنیں آپ کی کمنٹ باکش میں رائے جرور بتائے گا آپ کیا سوچتے ہیں اس وشے میں کیا میں یہاں پر صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں کچھ بچہ جب ہم لوگ بی ایڈ والے کا سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ کیا بات ہی کرتے ہیں اس میں کین کو لگتا ہے کہ بی پی ایسی کے ویرود ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے بھئی ہم بی پی ایسی والے کے ساتھ بھی ہے بی ایڈ والوں کے شاہد بھی ہیں بی ایڈ والے کے ساتھ ہماری کیول اتنی دھڑنا ہے کہ آپ نے ان کا فارم بھروایا کیوں آپ نے ملے پریچھا دینے کیوں دیا آپ نے ایسے نیم ہی کیوں بنائے تاکہ بی ایڈ والے بیچارے جا کر بیچ مزدار میں فس چکے ہیں انہیں پیسے لگا چکے ہیں انہوں نے بی ایڈ ڈگری میں پیسہ لگایا ہوگا ہے انہوں نے ہر طریقے سے یہاں کہیں نہ کہیں انویسمنٹ کیا آپ ان کے پیپر ہی روک دینا تھا آپ کو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کو نہیں لینا تھا تو ان کے پیپر روک دینا تھا تو یہ کہیں نہ کہیں میرا پوائنٹ آبیو ہے آپ کو پوائنٹ آبیو کیا ہے بتائیے گا دیکھیں یہاں سکھا بی بھاگ کی اب بی پی ایسی سے تقرار چال ہو گئی ہے دیکھیں یہاں پہ کہیں نہ کہیں اگر ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹوئٹ کا سلسلہ چل رہا ہے آئیوگ اور سکھا بیباگ کے بیچ میں ایک کسما کس چل رہی ہے منگلوار کا دن سے یہ کام چال ہو گیا ہے کہیں نہ کہیں منگلوار کو مادمک سکھا نردیس نے بی پی ایسی کو سچیپ کو ایک پتر بھیجا تھا اور یہ پتر میں ادھیکاری یا کرمیوں اور سکھکوں کے پرماڈ پتر ستیابن کار کو الگ کرنے کا آگرہ کیا گیا تھا دیکھیں یہاں پہ کہا آپ کے چیئرمن ہیں ان کو یہ بات صحیح نہیں لگی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں انہوں نے ایک بڑا پرشن چند کھڑا کیا ہے اس کے بارے میں صحیح ہیں غلط کے بارے میں بتایا ہے تو یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں جا کر ہمارے تیلیگرام چینل پر یہ ساری جو نیوز پیپر کی کٹنگ ہے نیوز ہے وہ آپ کو ہمارے تیلیگرام چینل ایڈوکیشن فوریو میں ملے گی لنک بسکرپشن باکس میں یا آپ تیلیگرام چینل جوائن کر سکتے ہیں جوڑنے کے لئے دھنیباد اپ ڈیٹ کیسی لگی کمنٹ باکس میں جبور بتائیے گا thank you so much guys